پسلے جنہوں جس قانون کے اوپر زبردست بوال جمو کشمیر کی الگ الگ راجتک دلوں نے کیا وہ نوٹفیکشن سرکار نے جاری کر دی ہے جمو کشمیر اگری کلچرل لانڈ کنورشنٹ فر نون اگری کلچرل پرپوزز ریگولیشنز توہزار بائیس جمو کشمیر میں جو آپ کی اگری کلچرل زمین ہے اس زمین کو اگر آپ نون اگری کلچرل پرپوزز کے لیے دینا چاہتے ہیں یا خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ زابطہ کچھ قانون جو ہے وہ جمو کشمیر کی سرکار نے بنایا ہے اور اس زابطے کا اس قانون کا نام ہے جمو کشمیر اگری کلچرل لانڈ کنورشن فر نون اگری کلچرل پرپوزز ریگولیشن دو ہزار بائیس سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ پرمیشن کون مانگے گا زمین کے استعمال کے لیے زمین کا مالک ایک اپلیکیشن کامپٹنٹ ایتھارٹی جو ڈپٹی کلیکٹر ڈسٹی کلیکٹر ہیں ڈپٹی کمشنل ہیں اس معاملے میں ایک اپلیکیشن زمین کا مالک ڈپٹی کمشنل کو دے گا کنورٹ کرنے کے لیے یا لانڈ ہیوز چینج کرنے کے لیے یعنی آپ اس زمین کو آج تک کھیتی باری کے لیے استعمال کر رہے تھے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پر مقام بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے پر ہسپتال بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور کمرشل ایکٹیوٹی اس کے پر کرنا چاہتے ہیں جو بھی ایکٹیوٹی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈپٹی کمشنل کو اپلیکیشن دینا ہے ریزیڈنچل پرپوس یعنی اگر آپ کو مقاان بنانا ہے تو سولہ مرنے اطلاق آپ کو پرمیشنل لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا مکان سولہ مرنے کے اندر ہے تو آپ کو پرمیشنل لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا مکان سولہ مرنے سے زیادہ میں ہیں یعنی مان لیجی ایک کنال ڈیٹ کنال دو کنال کے اندر ستارہ مرلے کے اندر بھی اگر آپ کا مقان ہے تو آپ کو اپلیکشن ڈپٹی کلیکٹر کے دفتر میں دینا ہے کسی بھی دوسرے استعمال میں اگر آپ اپنی اگری کلچر زمین کو لانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں مالک جو ہے وہ اپلیکشن بھرے گا ہر اپلیکشن فارم میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر اپلیکشن جو پرمیشن کے لیے ہوگی لانڈ یوز بدلنے کے لیے زمین کے استعمال کو بدلنے کے لیے اگری کلچر سے نون اگری کلچر میں یہ فارم ڈپٹی کمیشنر کنسرن کو آپ اپلیکشن دیں گے اور مال لیجئے آپ کی زمین کے ڈیفرنٹ پورشنز اف لانڈ اگر آپ کی زمین کے الگ الگ پورشنز ایک ہی سروے میں ایک ہی خسرہ نمبر میں ہیں تو پھر آپ کو سیپریٹ فورم آئی ہر پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے اپلیکشن جو ہے آپ ویب پورٹل کے اوپر فائل کریں گے یعنی ویب سائٹ کے اوپر فائل کریں گے district collector concern کی اور اپنی اپلیکشن کے ساتھ یعنی اگر آپ اپنی زمین کا استعمال بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ اپلیکشن لکھیں گے اس اپلیکشن کے ساتھ میں ایک جمع بندی خسرہ گرداری یا جو تطیمہ ہے اس کی ایک کوپی سیلڈیڈ یا میوٹیشن کی ایک کوپی لوکیشن پلان جو سائٹ کا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہاں پر کس جگہ یہ سائٹ ہے اس کا لوکیشن پلان اگر آپ پیٹرول پمپ یا گیس پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو جو اجنسی یہ کر رہی ہے اس کے لیے لیٹر آف انٹینٹ کہ ہم یہاں پر لگانا چاہتے ہیں وہ چٹھی ان کی طرف سے اور اس کے بعد اپروول اس concern department سے which would regulate the activity for which change of land use has been sought جس کے لیے آپ نے یعنی concern department مطلب یہ کہ مان لیجیے آپ کو انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو انڈسٹریز department جو ہے اس کا اپروول کہ جی ہاں ٹھیک ہے یہ جو فلان جگہ پر agriculture زمین کو non-agriculture purpose کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ واقعی اس پر یہ activity کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے for which change of land use as per the authorization and notified in the department اس کے بعد district collector کیا کریں گے district collector اس application کو revenue کی field agencies کو verification کے لیے record کو ascertain کرنے کے لیے بھیج دیں گے اور ساتھ میں اسی application کی ایک copy endorsement مطلب ایک copy اس کی جائے گی پاوروڈ الپین department کو ایک copy بھیجی جائے گی PWD کو ایک copy بھیجی جائے گی irrigation flood control کو ایک بھیجی جائے گی جل شکتی department کو اسے پہلے کہتے تھے ایک جائے گی national highway of india یعنی مان لی جی national highway of india national highway authority of india اس کو ایک copy جائے گی railway کو ایک copy جائے گی airport authority کو ایک copy جائے گی اگر ضرورت ہے مان لی جی airport کے آس پاس آپ کی زمین تو وہاں ان کو ایک copy جائے گی railway کے آس پاس تو railway کو ایک copy جائے گی یا کوئی بھی agency یا department verification کے لیے اور no objection کے لیے verification اور no objection سبھی department سے آنا چاہیے تب جا کر اور اس میں ایک چیز کی گئی کہ پہلے آپ application بھرتے تھے اس application کو اب خود no objection کے لیے الگ الگ دفتروں میں no objection لینے کے لیے چلے جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا deputy commissioner کے پاس آپ جب application دیں گے deputy commissioner concern اس application کو ان سارے ویبھاگوں میں بھیجے گا اور ان سارے ویبھاگوں کی NOCB deputy commissioner کے دفتر میں پہنچے گی اس کے بعد application کو اور اس کے علاوہ district میں جو senior most officer ہیں RNB کے SC ہو سکتے ہیں irrigation flood control کے superintendent engineer ہو سکتے ہیں PDD کے superintendent engineer ہو سکتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں senior most جو بھی ہوگا public work پہ مان لیجی XCN ہے irrigation flood control کا senior most officer PDD کا senior most officer pollution control committee agriculture agriculture کا senior most officer development authority جو district کی اس か senior most officer forest department کا senior most officer یہ سارے اور اس کے علاوہ chairman جن کو بھی چاہے department کو co-opt کر سکتا ہے ان کے members کو بھی اس میں اچھا یہ application سب سامنے جائے گی پھر اس کے بات کیا ہوگا district level committee میں یہ سارے افسر جس کام میں اس زمین کو لانا چاہتا کیا اس کام میں لانا چاہتا ہے اس کی جنون کو تیع کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی recommendations دیں گے اور committee کی جو deliberations ہوگی انہیں ACR note کریں گے اور اس case کے ساتھ annex کر کے competent authority کو بھیج دیں گے district level committee کو بھی ہر ہفتے ملنا ہوگا ایک fix day ہوگا ہفتے میں ایک دن notify کیا جائے گا جس دن district level committee ملے گی اور اسے پورے زلے کے تمام لوگوں کے بیچ میں اس دن کے بارے میں جانکاری بھی پہنچائی جائے گی اور اس میں land use کے زمین کا استعمال بدلنے کے لیے جو applications ہوں گی ان applications کو وہاں consider کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر deputy commissioner concern کو لگتا ہے اور زیادہ meetings کرنے کی ضرورت ہے تاکہ disposal ہو cases کا تو وہ بھی کر سکتے اس کا بھی اختیار دیا گیا ہے لیکن دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤ آپ نے land use بدلنے کے لیے جو documents ضروری ہیں اس میں ایک تو آپ کی جمع بندی خسرہ پہلے تو application deputy commissioner کے نام پر جمع بندی خسرہ گردابری اور تطیمہ پھر location plan جو آپ کی سائٹ کا ہوگا concern agency petrol pump اور gas plant کے معاملے میں اور باقی اسی طرح کے اور کچھ initiatives اور اس کے بعد approval concern department کا جو activity کو regulate کرے گا activity regulate کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ industries آپ factory لگانے والے ہیں تو factory کو regulate کون کرے گا industries department تو وہ ضائف سی بات ہے اس department concern کی طرف سے آپ کو approval چاہیے مان لیجی آپ agriculture کلچر کا کوئی کام کھولتے ہیں تو اگر کلچر بھاگ وہ نظر رکھے گا آپ کے اوپر تو ان کا approval چاہیے آپ کوئی اور مطلب جو کام آپ کھولنا چاہتے ہیں اس کام کو جو authority regulate کرتی ہے اس کا ایک approval letter آپ کو ضرور لانا ہے جو بھی کام کلینک بنانا ہے تو family disposal کے لیے district collector کو یہ کہا گیا ہے کہ جو deficiencies case میں ہوں گی مثال کے طور پہ آپ case گیا district level committee کے پاس وہاں کچھ کم یا نکل آئیں کہ جناب NOC فلان department کی نہیں ہے وہ سارے جتنی deficiencies ہیں انہیں فورا ایک ہفتے کے اندر اندر اسے بتانا ہے applicant کو یہ کمیاں آپ کے اندر ہیں اور باقی بھی observations ہیں district level committee وہ سب applicant کے knowledge میں چاہیے پہلی meeting کے بعد ہی اور اگر پہلی meeting میں نہیں ہو پایا تو دوسری meeting میں تو ہو line departments ensure کریں کہ district level committee کو in time وہ اپنا comment دے دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جو land use کے بدلاؤ کے لیے application آئی ہوئی ہے کیا یہ صحیح ہے یا یہ حقائق پر مبنی ہے یا اس میں کوئی گر بڑھ ہے deputy commissioner کو ensure کرنا ہے کہ decision comment application کے اوپر ہے وہ applicant کو صحیح وقت پر بتائے گئے ہیں تیسری meeting application ملنے کے بعد تیسری meeting سے پہلے پہلے تمام aspects میں complete ہونی چاہیے کوئی deficiencies اس کے اندر نہیں ہے اس application کو receive کیا جائے گا committee اس کو consider کرے گی مال لیجئے deputy commissioner concerned کوئی communication issue نہیں کرتے وہ ensure کریں گے کہ وہ oversight committee جو revenue department میں بنائی گئی ہے اس revenue department کی oversight committee کے knowledge میں یہ بات لائے فلا case ہمارے پاس آیا ہے اس معاملے میں ابھی ہم لوگ نے پڑتال مکمل نہیں کی ہے یا وہ معاملہ ابھی بھی کس جگہ پر کس stage پڑھا ہوا ہے اور کیوں پڑھا ہوا ہے تمام pending applications کو ہر meeting میں review کیا جائے گا یہ نہیں کہ application کون سی stage پر ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ demand notice form 2 کے شکل میں applicant کو دے گا جس سمیں case جو ہے district level committee recommend کرتی ہے تاکہ conversion fee جو ہے account head بتایا گیا ہے اس conversion fee کو deposit کریں اور یہ بھی کہا گئی سکتے اور ایک سال کے اندر non agriculture purpose کے لیے آپ اس زمین کو استعمال کرنا شروع کریں جس دن آپ کو deputy collector order دیتا ہے اور اس میں جو سے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ deputy commissioner کو اختیار ہے کہ time بڑھا سکتا ہے اور دو سال تک maximum time deputy commissioner بڑھا سکتا اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتا ہے اور پرمیشن آپ کو grant کی گئی ہے اس کو lapse مانا جائے گا تو دو سال کے اندر maximum آپ اس استعمال میں لانا ہے اگر آپ نہیں لا پاتے ہیں تو آپ پرمیشن lapse ہو گئی آپ کو دوبارہ سے سارے سارا process کرنا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ alteration کرتے ہیں additional اس میں levy اپنے gas plant لگا دیا تو اس میں آپ کو extra feed دینی پڑ سکتی ہے اور جو reasonable conditions جو بھی impose کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کنورشن fee کا جہاں تک تعلق ہے میں نے آپ بتا یہ 5% market value ہے لانڈ کی جس کو notify کیا گیا ہے stamps act کے تحت اور آپ جانتے ہیں بٹندی چوادی سینک کلونی گاندین اگر ان کی rates جو ہیں آپ کی knowledge میں ہیں اب مان لی جی یہاں پر کوئی agriculture کی زمین ہے آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں وہاں اگر ایک کنال رگبہ ہے ایک کنال رگبہ اگر تیس دنوں کے اندر کوئی decision comment جو ہے تیس دنوں کے اندر اندر convey نہیں ہوتا application ملنے کے بعد district collector deeming due consideration grant permission exercising the powers vested in him اگر تیس دن کے اندر application کو decide نہیں کیا جاتا تو deputy commission کو یہ اختیار ہے کہ وہ permission دے سکتے ہیں اور explanatory note کے ساتھ ان کو revenue department کو اس case کی details جو provide کرنی ہے جو تیس دن کا یہ period ہے یہ اس دن سے count کیا جائے جس دن سے آپ نے اپنی application کی تمام deficiencies کو نکال کر application deputy commissioner کے حوالے کی ہے یعنی تیس دن کے اندر پرمیشن ملنا چاہیے اور اگر تیس دن کے اندر پرمیشن نہیں ملتا تو deputy commissioner مجاز رکھتا ہے کہ وہ خود permission دے سکتا ہے اس میں میں دوبارہ سے پڑھ دوں provided if no decision comment is conveyed within a period مکمل ہے the district collector shall deeming due consideration grant permission exercises the powers vested in وہ طاقتیں جو اس کے اندر ہے اس کا استعمال کر کے permission دے سکتے ہیں اس کے بعد ان regulations کا جہاں تک ان کی monitoring کا تعلق ہے assistant commissioner revenue sdm تیسل دار concern انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان regulations کی implementation کو monitor کرنا ہے acr sdm اور تیسل دار اگر کوئی بھی violation کہیں پر notice ہوتی ہے یا acr کو report کی جاتی sdm یا تیسل دار concern کو report کی جاتی ہے تو اس میں action لیا جائے گا اور ہر agriculture extension officer کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان قانونوں کی خلاف فرضی ہوتی ہے ان کی jurisdiction میں تو انہیں اپنی agriculture extension officer کو فورا اسے report کرنا ہوگا acr کو sdm کو تیسل concern کو اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو dereliction of duty مانا جائے گا کہ آپ کام دیا سوپ آگیا تھا وہ کام آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کیا اور آپ کے اپلیکشن مارک ہو کر آپ کے پاس بھی آئے گی آپ کو پتا چلے گا کہ land زمین کسی کے لیے agriculture سے non agriculture میں تبدیل کی گئی ہے اور آپ کو یہ نظر رکھنی ہے جس مقصد کے لیے زمین کو convert کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے زمین استعمال کی جاری کسی اور مقصد کے لیے کی گئی تو آپ کو SDM concern or ACR کو report کر اور میں تفصیلات دینی ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان قانونوں کی کوئی خلاف فرضی کرے گا یعنی آپ جس مقصد کے لیے آپ نون agriculture پرپس کے لیے convert کیا ہے اگر اس مقصد کے مطابق آپ زمین کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوگی بارحال یہ قانونی ضابطہ بننا تھا اور اس لئے بننا تھا کیونکہ اس میں قانون کے اندر جب ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا آگیا تھا کہ اگر آپ نے agricultural land کو non agriculture purpose کے لئے استعمال کرنا ہے تو non agriculture purpose کے لئے استعمال کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوگی تو وہ ریگولیشن آگئے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک بات تو یہاں صاف ہو گئی ہے کہ سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ آپ agricultural land کو non agriculture purpose کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پہلے جو طاقتیں ریبنیو منسٹر کے پاس ہوا کرتے تھی اب وہ طاقتیں ریپٹی کمیشنر کنسرن کے پاس ہیں اور یہ بھی آپ کو آخر میں جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ وہ قانون ہیں جن قانون کے اندر جو بھی حکومت جو مکشمیر کے اندر بنتی ہے آنے والے کل میں وہ رد و بدل کر سکتی ہے لیکن سیاست اس پر regulation پر امید اور توقع کل سے ضرور شروع ہوگی